بات کریں گے مہنگائی کی مہنگائی نے چینی میں بھی کڑواہت گھول دی ہے بعض شہروں میں چینی ڈبل سینچری کر چکی ہے سب سے زیادہ مہنگی چینی نوشکی میں دو سو بیس روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے کوئٹا، کوہلو، دکی، واشکو اور پشاور میں بھی چینی کے دام دو سو روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں مہنگائی نے چینی میں بھی کڑواہت گھول دی ہے بعض شہروں میں چینی ڈبل سینچری کر گئی ہے سب سے زیادہ مہنگی چینی نوشکی میں دو سو بیس روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے کوئٹا، کوہلو، دکی، واشق اور پشاور میں بھی چینی کے دام دو سو روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر مختلف شہروں میں ایک سو نوے جبکہ کراچی، لاہور اور ملتان سمیت بعض جگہوں پر چینی ایک سو اسی روپے کلو میں فروغ کی جا رہی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی نے چینی میں بھی کڑواہٹ گھول دی ہے بعض شہروں میں چینی ڈبل سینچری کر گئی ہے سب سے زیادہ مہنگی چینی نوشکی میں دو سو بیس روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے اگر بات کی جائے کوئٹا، کوئٹا، کوہلو، دکی، واشق اور پشاور میں بھی چینی کے دام دو سو روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک سو نوے جبکہ کراچی، لاہور اور ملتان سمیت بعض جگہوں پر چینی ایک سو اسی روپے کلو میں فروغ کی جا رہی ہے سب سے زیادہ مہنگی چینی اس وقت نوشکی میں ہے جو کہ دو سو بیس روپے کلو بیٹ جا پہنچی ہے تو مہنگائی ملکی تاریخ کی سک بلندنی ستا پر پہنچ گئے ہیں مہنگی چینی نے بھی عوام کے ہوش اڑا دی ہیں پھل ہو، سبزی ہو، دیگر اشے خورنوشی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے کوس و دور ہوتی جا رہی ہے ملک کی مختلف شہروں میں مہنگائی کی کیا سورتحال ہے ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر چکے ہیں پشاور سے ساتھ حاصل ہوگا سجاد حیدر کا اسلامباد سے ہمیں جوائن کریں گے زہیر علی فیصلہ باد سے ساتھ حاصل ہے یوسف چیما کا اور ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گی آئیشہ تا ساتھ ساتھ شہر قائد کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر خورشید عالم کا ساتھ ہمیں حاصل ہے اس وقت سب سے پہلے بات کریں گے خورشید عالم آپ کی جانب آنا چاہوں گی کراچی میں اس وقت کیا نرخ ہیں چینی کے شہری کیا کہتے ہیں دیکھیں کراچی میں چینی ایک سو اسی سے ایک سو نوے روپے کلو پر فروغت ہونا شروع ہو چکی ہے اور لگتا ہے ایسا کہ مزید ایک دو روز کے بعد شاید یہ بھی ڈبل سنچری کروس کر لے گی اگر ہم بات کرتے ہیں کسی اور چیز سی تو آپ اگر خوردنی تیل اور گھی کی بات کرنا تو آپ سے تھوڑے دیر پہلے اس بات کی تصدیق کی گئے یہ کہ کراچی میں بھی خوردنی تیل کی قیمت میں فی لٹر پچاس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور اگر میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ایک ٹنڈا میرے ہاتھ میں ہے ایک اروی ہے اور یہ گوار پھلی ہے یہ تینوں چیزیں جو غریب کا سب سے بڑا سامان اور ذریعہ سمجھا جاتا تھا کھانے پینے کا یہ بھی ڈبل سنچریان کروس کر چکی ہیں بازار آنے والے خریدار بے انتہا پریشان ہیں مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں اور ان حکمرانوں کے ستائے میں جنہوں نے مہنگائی کا توفہ ہم پر دے مارا ہے صورتحال یہ ہے کہ پندرہ بیس ہزار پتیس ہزار روپے کمانے والا آدمی کس طرح گزارہ کرے گا یہ یقین کریں کسی کے سمجھ میں نہیں آتا دالوں کی قیمتیں بھی پانچ سو اچھے سو روپے کروس کر رہی ہیں تو بہت شدید اس وقت ردعمل لوگوں کا اپنے ان حکمرانوں کے بارے میں جو انہیں یہ تحفہ دیکھر گئے ہیں مہنگائی کا ٹھیک ہے خرشی دالم آپ نے شہر قائد کی صورتحال کے حوالے سے اگاہ کیا ہے رکھ کریں گے شہر اقتدار کا وہاں پر ہمارے ساتھ زہیر علی موجود ہیں زہیر یہ بتائیے چینی مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے اشیاء خرونوش کے قیمت آسما سے باتے کر رہی ہیں شہریوں کے جانب سے کیا کہنا ہے دیکھیں قوت خرید جو شہری ہیں ان کی بلکل ختم ہو چکی ہے بلخصوص یہ جو پچھلے پندرہ دنوں کے دوران پینتیس سے چالیس رپے سے زائد پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں بڑھائی کی ہیں ابھی ہماری یہاں پہ شہریوں سے بات ہوئی ہے جو یہاں پہ سستے بازاروں میں خریداری کرنے آئے ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ قیمتیں جو سبسیدائی ریٹ پہ حکومت کی جانب سے یہاں پہ سستے بازار شہر اقتدار میں شہریوں کے لیے لگائیں گے وہ بھی ان کی پوائنس سے باہر ہو گئے ہیں چونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جو اشیاء خرونوش ہیں وہ ان کی پوائنس سے باہر ہو چکی ہیں بچوں کی فیس ہیں اس وقت جو سستے بازار ہے اس کی اگر بات کی جائے یہاں پہ جو سستے بازار لگائے گئے گئے گزشتے ہفتے سے کمپیر کیا جائے تو اس میں جو پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کا امپیکٹ آیا ہے کرائے بڑھ گئے جس کی وجہ سے یہ جو سبسیدائی ریٹ لیس یہاں لگائی گئی ہے وہ بھی ایک تنخواہ دار طب کا یہ مزدور ہے اس کی پوائنس سے باہر ہو چکی ہے اس وقت یہاں پہ آلو پانچ سو روپے سے زائد دھڑی یہاں پہ فروخت ہو رہی ہے جس کیمت ایک سو ایک سو دس روپے فی کلو ہے اس کے علاوہ اگر اب ہم لیسن یا عدرہ کی بات کریں تو گیارہ سو ہزار سے گیارہ سو روپے کلو یعنی کہ دو سو ساتھ روپے سے دو سو ستر پہ پاؤ یہاں پہ فروخت کی جا رہی ہے دیگر جو سبزی ہیں ان کے اگر ہمیں یہاں پہ بات کریں جو قوالیٹی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے پاس یہ سامنے ریٹ لیس پڑی ہوئی ہے دوسری تیسری جو قوالیٹی کی اشیاء وہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں وہ بھی ایک عام آدمی جو تنخہ دار طبقہ ہے وہ نہیں خرید سکتا عوام کی انہیں دعائی دی ہے اور یہ مطالبہ کی ہے کہ عوام کو اس وقت جو نائنٹی نائن پرسن سے زائد عوام جو ہے وہ اس وقت پس چکی ہے اور ان کی قوتیں خرید بلکل ختم ہو چکی ہے وہ اشیاء ضروری ہے وہ خریدنے کے قابل نہیں رہے ہیں باقی جو ان کی ضروریات ہیں وہ تو بہت بہت پریشان ہے بلکل زہیر ساتھی موجود ہوئے گا شرع اقتدار کا حوال آپ نے بخوب ہوئی طور پر ہمارے سامنے رکھا اور لاہور کا رکھ کریں گے آئیشہ جیسا کہ آپ سن رہی تھی کہ زہیر علی شہر اقتدار کے سستے بازاروں کا کیا حوال ہے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کیا لاہور کے سستے بازاروں کی جانب شہری آ رہے ہیں کچھ آس لگا کر کیا وہاں سے ریلیف مل رہا ہے آئیشہ جو بلکل آج کل ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی ایک ہی مثال میں دوں گی کہ اگر ایک دن میں ایک مستور طبقہ جو ہے وہ آٹھ سو سے ہزار روپے کمار آئے تو اس میں اس کے گھر کا خرچہ کس طرح سے چل سکتا ہے اس وقت میں واتت کالونی کے ایک موڈل بازار میں موجود ہوں جہاں لوگ ریلیف کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر اگر سبزیوں کی سب سے پہلے بات کریں تو ادرک جو ہے وہ نو سو پانچ روپے کلو کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے اسی طرح لیسن جو ہے وہ چار سو اسی روپے کلو کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے اگر اب گوبی کی بات کرتے ہیں ایک سو بائیس روپے بھنڈی جو ہے وہ سو روپے اور اگر آپ پیاس کی بات کرتے ہیں تو ستہ روپے کلو یعنی قیمتوں میں دو نہیں بلکہ تین گناہ زیادہ اضافہ ہوا ہے اور آٹھ سو سے ہزار روپے میں اگر ایک مزدور نو سو آٹھ روپے یا دس روپے کلو میں ادرک ہی خریدتا ہے تو وہ کس طرح سے ہنڈیا بنائے گا اسی طرح سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں دال کی اگر وہ دال کھانا چاہتا ہے تو پانچ سو دس روپے کلو میں ماش کی دال اس موڈل بازار میں مل رہی ہے غریب کے لیے ایکسیس میں زیادہ تک ہے وہ دال ہی ہوگی جس طرح سے آپ ہمیں صورتحال بتا رہی ہیں لاہور کی موڈل بازاروں کے بھی یہ صورتحال ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ دو گناہ نہیں بلکہ تین گناہ بڑھ چکی ہیں اور عوام کی دسترہ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے پشاور کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ ہیں سجاد حیدر سجاد ہم نے دیکھا کہ جب بھی بازاروں میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو وہ یوٹیلیٹی سٹورز کا عوام جو ہے وہ رکھ کرتے ہیں پھر سستے بازاروں کا رکھ کرتے ہیں یہ ذرا بتائیے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے پشاور میں پشاور میں بھی اگر مہنگائی کی ہم صورتحال کی بات کریں تو پشاور میں بھی مہنگائی میں جو ہے احالی پیٹرولیم قیمتوں کی اضافہ کے بعد جو ہے کافی اضافہ دیکھنے میں پچھلے ہفتے تک جو ہے چینی کی بوری جو پچاس کلو کیشی وہ آٹھ ہزار روپے کی فروخت ہو رہی تھی اب وہی پچاس کلو کی بوری میں جو ہے تینہ سو روپے کا جو ہے اضافہ ہو گیا اور وہ نو ست نو ہزار تین سو روپے کی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اور اگر ہم فری کلو چینی کی بات کریں تو فری کلو چینی جو ایک سو اسی روپے فروخت ہو رہی تھی وہ ایک دم جو ہے دو سو سے دو سو پانچ روپے پر اس نے چھلانگ لگائی اور دو سو سے دو سو پانچ روپے میں فری کلو چینی یہاں پر پشاور میں جو ہے فروخت کی جا رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے جو ہے شہری کافی زیادہ پریشان ہے میں آپ کو اس طرح بتانا جاؤں گا پہلے اگر ہم مہنگائی کے اوپر بات کرنے چاہتے تھے تو لوگ لوگوں کی طرف ہم خود جاتے تھے کہ ہم سے وہ بات کریں مہنگائی کے اوپر لیکن لوگ ریفیوز کرتے تھے اب یہ حال ہے کہ ہم جہاں پر جہاں کر جہاں پر کھڑے ہوتے تو لوگ خود آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کے حوالے سے بات کرنی ہے ملک میں جو مہنگائی کا طفان آیا ہوا ہے عوام کی دس طرح سے بنیادی اشیاء جو کے باہر ہیں سجا ساتھی موجودے گا رکھ کریں گے یوسف چیما کی جانب یوسف کیا نرخ ہے چینی کے کیا حوال ہے مارکٹ کا آگہ کریں دیکھیں بلکل جو لوکل مارکٹ کے حوالے سے بات کریں وہاں پر تو چینی بلکل آسمان چھو چکی ہے ایک سو نویر بے تک کبھی ریڈ دیکھانے میں آ رہا تھا مگر آج ہم لوگ جو ہے وہ گلہ منڈی میں آئے جہاں پہ چینی جو ہے وہ سب سے زیادہ موجود ہوتی ہے تو وہاں سے دیکھنے میں یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پہ بھی ریڈ ایک سو استی روپے کیلو کے حساب سے جو ہے فروخت کی جاری ہے چینی جہاں پہ بلک میں موجود ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر بات کی جائے مجبوری طور پر چینی کی عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ چینی جو ہے شارٹ ہو گئی ہے یا کم ہے جس وجہ سے جو ہے نہیں آتی جبکہ یہاں پہ گلہ منڈی کے جو تاجر ہیں ان کا یہ بتانا ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ بیس سے تیس ہزار بورییں جو ہے وہ یہاں پر گلہ منڈی میں آتی ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ آگے شہر کے اندر جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں اتنی زیارہ بڑی تدار یعنی پچاس ہزار مند سے زیادہ جو ہے چینی یہاں پر فروخت ہوتی ہے اس کے باوجود قیمت جو ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی ہے شہری سارے معاملات کے اوپر کافی زیادہ پریشان ہیں ان کا یہی بتانا ہے کہ ایک طرف جو ہے پیٹرل اور دیگر چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان چوری ہیں اور ان کے قیمتوں کے بڑھنے کے ساتھ ہی اشیاء خورتوں نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمان سے باتنا کرنا شروع کر دیتی ہوتی ہے اس حوالے سے کافی زیادہ شہری پریشان ہے زلین تظامیہ جو ہے وہ اس حوالے سے بلکل خاموش ہے بلکل یہ بنیادی اشیاء ہے جو کہ عوام کی دسترز سے باہر ہوتی جا رہی ہے مختلف شہروں سے میں نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے عوام کی رداد پہنچا رہے تھے پشاور سے ساتھ حاصل تھا سجاد حیدر کا اسلامباد سے موجود تھے زہیر علی اور فیصلباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے یوسف شیما لاہور سے آشیاء تاہمارے جوائن کیا تھا انہوں نے اور کراشی سے ساتھ حاصل تھا خورشید عالم کا آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ